اسلام علیکم ویوئرز ویلکم ٹوئیئر چینل کیچن ویچ سنا اللہ تعالیٰ ہم سب کے رجق پہ برکت عطا فرمائے آمین آج بن رہا ہے بڑا ٹرڈیشنل سا میٹھا گھڑ والے چاول جو بہت ایزی طریقے سے ہم بنائیں گے نہ بائل کرنے کی ضرورت ہے نہ شیرہ بنانے کی جس سمپل وی میں ہم تیار کریں گے تو یہاں پہ میں نے پین میں لیا ہے تکیبن ٹو سے ٹیپل سپون گھی گھی میں جائے گا ایک دار چینی دو لانک دو الائچی اور ایک باگیاں کا پھول ان چاروں چیزوں کا ملکہ سا فرائے کر لیں گے اس کے ساتھ ہی یہاں پہ میں ایڈ کروں گی جیسے گھی میلٹ ہویا ہے تو میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے تکیبن ٹو ٹیبل سپون سونف سونف کا فلیور جو ہے وہ بہت ہی اچھا لگتا گھڑ والے رائس میں تو آپ نے اس کو ضرور یوز کرنا ہے تو سونف کو ڈال کے جس ایک منٹ ہم فرائے کریں گے کہ اچھی سی بھینی بھینی سی سونف کی خشکو آنا شروع ہوگی تو اس میں میں ایڈ کروں گی گھڑ میں نے یہاں پہ لیا تقریباً آدھا کیلو گھڑ دیسی گھڑا اور اس کو چھوٹے پیسز میں توڑ لیا ہے اسے ہم ڈالیں گے اور اس کو ہلکا سا میں آلٹگی کے ساتھ فرائے کروں گی یہاں پہ دیکھیں گے بہت ہی مزے کا یہ میٹھا بنتا ہے لائٹ سا اور بہت ہی اچھا لگتا ہے تو آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے یہاں پہ دیکھیں گھڑ کو تھوڑا سا میں نے فرائے کیا اور اس کے ساتھ ہی میں اس میں تھوڑا پانی آئٹ کر دوں گی کہ گھڑ جو ہے وہ سارا ڈیزولف ہو جائے کوئی مشکل نہیں ہے بہت ہی آسان سا بگنرس بھی جو ہیں بچیاں بھی جو ہیں وہ بھی ایزی لیے گھڑ والے جاور بنا سکتی ہیں اس سیس بھی کو فالو کرتے ہوئے تو یہاں پہ دیکھیں تقریباً تین سے چار منٹ میں گھڑ جو ہے ڈیزولف ہو گئے ایک دو پیسیز رہ گئے ہیں وہاں پہ ہم اس میں پانی اور آئٹ کر دیں گے تو پانی جب بائل ہوگا تو اس میں یہ پیسیز بھی ختم ہو جائیں گے یہاں پہ میں نے تقریباً دو گلاس چاول ہیا تو چار گلاس میں نے اس میں پانی آئٹ کیا ہے کیونکہ شیرے میں گھڑ میں میٹھے میں چاول ہونے پکنا ہے تو تھوڑا سا ٹائم لیں گے یہاں پہ تقریباً گے دیکھیں میں نے چار گلاس پانی ڈال دیا اور اس سے ہم تقریباً دو سے تین منٹ بائل آنے دیں گے اسی بائل میں جو ہمارا ایکسٹرا گھڑ ہے وہ بھی ڈیزولف ہو جائے گا تو اگر آپ میرے چینل پہ نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے کہ آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے تو یہاں پہ دو سے تین منٹ میں باقی کا جو گھڑ تھا وہ بھی ہمارا ڈیزولف ہو گیا ہے دیکھیں اچھا سا پانی بائلنگ کلیشن پہ آگیا ہے تو اس میں میں اٹ کروں گی رائز جو کہ میں نے تقریباً دس سے پندرہ منٹ پہلے بھی گو کے رکھ دیئے تھے تو اسے ہم ڈالیں گے اور ایک دفعہ رام سے ہم رائز کو سارے میچے سے مکس کر دیں گے اس کے بعد ہم اسے کور اپ کر کے تقریباً چار سے پانچ منٹ میڈیم ہائی فلیم پہ پکنے دیں گے دیکھیں بس بہت ہی مناسب سا میٹھا لگتا ٹریڈیشنل میٹھا ہے ہمارا تو یہ بہت ہی اچھا لگے گا تو یہاں پہ میں نے اسے کور اپ کر دیا تقریباً چار سے پانچ منٹ کے لیے دیکھیں بس کس طرح خوب اچھے سے چاول پکنا شروع ہو گئے ہیں خوبصور و شور سے چاول جو ہیں وہ پکنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں اسے میں نے دوبارہ سے کور اپ کر دیا ہے تین سے چار منٹ بعد پانی کافی حد تک اس میں ختم ہو گیا ہے اور یہاں پہ میں رائز کو چیک کروں گی کہ کتنے پرسنٹ ہمارے جو رائز ہیں وہ کور گئے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں اس طرح ہم لے کے ایک دانہ دیکھیں گے اور توڑنے پہ جب تین حصوں میں آ جائے گا تو اس وقت یہ دم کے لیے بلکل ریڈی ہیں یہاں پہ میں اس میں ایٹ کروں گی میں نے میوے میں لیا ہے بادام اور ناریل جو کہ گڑ والے چاولوں میں بہت اچھا لگتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کشمش وغیرہ بھی ڈالنا چاہیں تو وہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں بادام اور ناریل اس میں ایک دفعہ مکس کریں گے ٹائز کو بیلنس کر دیں گے اور اسے میں لگاؤں گی دم دم کے لیے میں نے یہاں پہ کور پہ کپڑے کا دم دوں گی اسے اسے یوگا کی ایکسٹا پانی ایبزورب کر لے گا کپڑا اور ہمارا جو چاول ہیں وہ بلکل مکس نہیں ہوں گے زیادہ آورکک نہیں ہو جائیں گے تو یہاں پہ میں نے اسے دیکھیں میویرز کور کر دیا کپڑے کے دم کے ساتھ اور اسے میں تقریباً بیس منٹ کا دم دوں گی تو یہاں پہ بیس منٹ ہو چکے ہیں اور ہمارے مزے دار سے ترڈیشنل میٹھا گڑ والے رائس بلکل ریڈی ہو گئے ہیں اور یہ دیکھیں کتنے کلے کلے سے بنے ہیں ملکل دانا دانا الگ ہے اور بہت اچھی سے اس کی خوشبو آ رہی ہے سونف کی خوشبو بہت ہی اچھی اس میں آ رہی ہے میں اب اسے سرف کرٹیس کی فائنل لکھ آپ کو دکھاؤں گی یہ دیکھیں میویرز ماشاءاللہ سے زبردست سے کھلے کھلے سے ہمارے رائس بلکل زبردست سے گڑ والے رائس تیار ہیں آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے بڑی آسان سی ریسپی جھٹ پر سے تیار ہو جائیں گے بڑے بچوں سب کو بہت ہی پسند آئیں گے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور مجھے فیڈبیک میں آپ نے ضرور بتانا ہے کہ یہ ایزی سی گڑ والے رائس کی ریسپی آپ کو کیسی لگی اللہ حافظ اللہ تعالی ہمیں آسانیہ دے اور آسانیہ باتنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ حافظ